باپ چودہ دو دن کے بعد فصہ اور عید فطیر ہونے والی تھی اور سردار کاہین اور فقی موقع ڈھوڑ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریف سے پکڑ کر قتل کریں کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے جب وہ بیتنیاں میں شمون کوڑھی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایک عورت جتا ماسی کا بے شکیمت قالیس ادر سنگ مرمر کی اتردان میں لائی اور اتردان توڑ کر ادر کو اس کے سر پر ڈالا مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے یہ اتر کس لیے ضائع کیا گیا کیونکہ یہ اتر تین سو دینار سے زادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا اور وہ اسے ملامت کرنے لگے نیسو نے کہا اسے چھوڑ دو اسے کیوں دکھ کرتے ہو اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے اتر ملا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا اس یادگاری میں کہا جائے گا پھر یہودہ اسکروتی جو ان بارہ میں سے تھا سردار کاہینوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے حوالے کر دے وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کسی طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دے ادھا فطیر کے پہلے دن یعنی جس روز فسر کو زبح کیا کرتے تھے اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم چاہ کر تیرے لیے فسر کھانے کی تیاری کریں اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا شہر میں جاؤ ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا اس کے پیچھے ہو لینا اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسر کھاؤں کہاں ہے وہ آپ تم کو ایک بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا وہی ہمارے لیے تیاری کرنا پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسر کو تیار کیا جب شام ہوئی تو وہ ان بارے کے ساتھ آیا اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یوسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا وہ دلگیر ہوئے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے کیا میں ہوں اس نے ان سے کہا کہ وہ بارے میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ تباق میں ہاتھ ڈالتا ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا لو یہ میرا بدن ہے پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا اور ان سبوں نے اس میں سے پیا اور اس نے ان سے کہا یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے بہایا جاتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے اور یوسو نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑے پراغندہ ہو جائیں گی مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے غلیل کو جاؤں گا پترس نے ان سے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا یوسو نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرک کے دوبار باگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا کہ اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اسی طرح اور سب نے بھی کہا پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گستمنے تھا اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں اور پترس اور یعقوب اور یحنہ کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے اور کہا اے اببا اے باپ تس سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تُو چاہتا ہے وہی ہو پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پترس سے کہا اے شمون تُو سوتا ہے کیا تُو ایک گھڑی بھی نہ جاک سکا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو روح تو مستعید ہے مگر جسم کمزور ہے وہ پھر چلا گیا اور وہی بات کہ کر دعا کی اور پھر آ کر اس نے سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیز سے بھری ہوئی تھی اور وہ نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو آر آرام کرو بس وقت آ پہنچا ہے دیکھو ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑنم آنے والا نزدی کا پہنچا ہے وہ یہ کہی رہا تھا کہ فلفور یہودہ جو ان بارہ میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلواریں اور لاتنیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسا لوں وہی ہے اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا وہ آ کر فلفور اس کے پاس گیا اور کہا اے رب بھی اور اس کے بوسے لیے انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار کھیچ کر سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا یہ سو نے ان سے کہا کیا تم تلواریں اور لاتنیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرف پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز تمہارے پاس حیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اگر ایک جوان اپنے ننگے بندن پر مہین چادر اڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا پھر وہ یوسو کو سردار کاہن کے پاس لے گئے اور سب سردار کاہن اور بزرگ اور فقی اس کے ہاں جمع ہو گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ کے اندر تک گیا اور پیادوں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یوسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاب گواہی ڈھوڑنے لگے مگر نہ پائی کیونکہ بہتیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں پھر باس نے اٹھ کر اس پر یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا اور تین دن میں دوسرا بناوں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یوسو سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کیا تو اس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے یوسو نے کہا ہاں میں ہوں اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرح بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھال کر کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی تم نے یہ کفر سنا تمہاری کیا رائے ہے ان سب نے فتوہ دیا کہ وہ قتل کے لائک ہے تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا مو ڈھاپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا اور پیادوں نے اسے تماشے مار مار کر اپنے قبضے میں لیا جب پترس نیچے سہن میں تھا تو سردار کاہن کی لوڑیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پترس کو آگ تابتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی تو بھی اس ناصری یسو کے ساتھ تھا اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کیونکہ تو کیا کہتی ہے پھر وہ باہر ڈیوڑھی میں گیا اور مرخس نے بانگ دی وہ لوڑی اسے دیکھ کر اس سے جو پاس کھڑے تھے پھر کہنے لگی یہ ان میں سے یہ ہے وگر اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پترس سے پھر کہا بے شک تو ان میں سے ہے کیونکہ تو گلیلی بھی ہے وگر وہ لان مت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا اور فلفور مرخ نے دوسری بار بانگ دی پترس کو وہ بات جو یسو نے اس سے کہی تھی یاد آئے کہ مرخ کے دو بار بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور اس پر گوھر کر کہ وہ رو پڑا پھ пятی تھی vuxہ رو پڑا مجا بات رو پڑا رو پڑا رو پڑا رو پڑا